بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نظم کی ایک اہم سنفرم پڑھیں گے جو اس کو ہم کہتے ہیں سونٹ لیکن یہ انگلیش میں آپ نے زیادہ سنی ہوگی یہ اردو میں بہت کم مدب سننے میں آتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی نظم یعنی لفظ سونٹ جو ہے ایک اطالوی لفظ پر مبنی ہے جس کے معنی چھوٹا سا نغمہ یا چھوٹی آواز ہے سونٹ نظم کی شکل میں دور جدید کی سنفی سخن ہے مغرب کی شاعری میں غنایت کی بہترین میں سالم یہ سنف نظم بھی دراصل انگریزی سنف سخن کی ایک قسم ہے اور نظم معورہ اور آزاد نظم کی طرح انگریزی ہی سے اردو میں آئی ہے سونٹ کی کیا خاص بات ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ سونٹ میں اماماً چودہ مصرے ہوتے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا مصرہ ایک ردیف اور کافیہ میں ہوتا ہے پھر دوسرے مصرے جو ہوتے ہیں دوسرے دو مصرے ہوتے ہیں وہ دوسری ردیف اور کافیہ میں چوتھا مصرہ پہلے ہی مصرے کی ردیف اور کافیہ میں لکھا جاتا ہے گویا یہ ایک بند کی طرح ہو جاتا ہے اور اس طرح تین بند لکھے جاتے ہیں ان تین بندوں کے بعد آخر میں بطول ٹیپ کے دوسرے ہم ردیف اور ہم کافیہ لائے جاتے ہیں اور نظم ختم کر دی جاتی ہے سونٹ کے لئے ضروری ہے کہ کسی موضوع اور بہر کے تحت لکھی گئی ہو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اقسام کون کونسی ہیں ایک اطالوی سونٹ ہے اطالوی سونٹ کے مثال ملٹن وارٹس ورڈ اور جان کیرس وغیرہ کی سونٹ ہیں اس سونٹ میں دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصہ آٹھ مصروں پر اور دوسرا حصہ چھے مصروں پر اشتمل ہوتا ہے دوسرے قسم ہے شیکسپیر کی سونٹ اس کے اپتدائی آٹھ مصرے مسمن اور باقی چھے حصے سخت سخت کہلاتے ہیں اس سونٹ میں پہلے بارہ مصرے چار چار مصروں کے تین بندوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور چھے کافیوں میں لکھے ہوتے ہیں ہر بند میں کافیوں موجود ہوتا ہے ایک پہلے اور تیسرے کے لیے دوسرا دوسرے اور چوتھے مصرے کے لیے اس سونٹ میں سات کافیوں کا استعمال ہوتا ہے جو کہ شیکسپیر شیکسپیر کی سونٹ ہے سپینسرین سونٹ جو ہے اس قسم کو سپینسر نے رواج کیا تھا اطالوی اور شیکسپیر کی سونٹ کی برقس اس قسم میں پورے سونٹ کو ایک مانوی اور حیعتی اکائی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کی حیعت سیم ایک جیسی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں سونٹ کی تاریخ کیا ہے پندروین صدی میں برطانیہ اور فرانس سے اس کو رواج ملا انگریزی عدم شیکسپیر کے علاوہ سیڈنی، سپینسر، جان ملٹن، ورڈسورت اور جان کیٹس جیسے شورا نے اس کی ترویج میں اہم کرتہ رتا کیا جبکہ بیسویں صدی میں اس کو بامے عروج تک پہنچانے میں اردو میں سب سے پہلا سونٹ نون میم راشد نے تحریر کیا مگر اس کے منظر عام پر آنے سے قبل اختر شرانی کا سونٹ کا رہین تک پہنچ کیا جسی وجہ سے اردو کا پہلا سونٹ نگار اختر شرانی کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عظمداللہ خان اور عزیز تمنائی نے اس سنف میں تبازمائی کی لیکن اس سنف کو دوسری اصناف کی طرح قبول عام حاصل نہیں ہو سکا یعنی وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جس طرح نظم کی دوسری اصناف کو جو ہے وہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو جناب یہ تھی سونٹ کے بارے میں ایک مقصر سی ویڈیو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ